جمیل فروکی اتحادی حکومت کے اندر تمام جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیرو شکر رہی کہیں پر بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ان کے درمیان کوئی دراد ہے کوئی لڑائی ہے یا کوئی دوری ہو سکتی ہے لیکن جیسے ہی حکومتی آئینی مدد کے اختتام کا وقت قریب قریب آتا جا رہا ہے پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیڈ کے درمیان دوریاں مزید شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں ایک طرف تو یہ بات خوش آئند اس لیے ہے کہ ہر کوئی آئندہ عام انتخابات کے لیے اڑان بھرنے کی تیاری کر رہا ہے جبکہ دوسری بات یہ کہ کس کے حصے میں آئندہ اقتدار آئے گا اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے شاید یہ حیجان مزید بڑھ سکتا ہے سیاسی شادیاں اپنی جگہ لیکن سیاسی طلاقیں کس طرح کی نئی شادیوں کی صورت میں آگے آئیں گی یہ آنے والا وقت ثابت کرے گا لیکن کچھ پارٹی اراکین کے لیے انتہائی مشکل وقت ہے سردار لطیف خان خوصہ اعتزاز احسن صاحب ان دونوں کی پارٹی رکنیت معتل کر دی گئی ہے کیا ان کی پارٹی کے ساتھ گزشتہ ادوار میں جو وفاداری تھی اس کو صرف محض ایک یا دو ایونٹس کے ساتھ گیج کیا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں حالات کیا رخ اختیار کریں گے یہ بھی سوچنا ہوگا کہ وزریعظم پاکستان اس وقت فرانس کے اندر ہیں پیریس کے اندر ہیں وہ کیا آئی ایم ایف کو کرنس کر پائیں گے پاکستان کے لیے اگلے پروگرام پر مائل کر پائیں گے یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جوابات جاننا ضروری ہیں ایجنڈا اندر نیشنل ڈیبیٹ پر بات کرنے سے پہلے ہم بات کریں گے ٹرنڈنگ ٹونائٹ کی ٹرنڈنگ ٹونائٹ آج کا ہمارا ہیش ٹیگ ہے مجھے جمیل فاروقی کہتے ہیں آپ میرا پروگرام نیشنل ڈیبیٹ بور نیوز پر ملاحظہ کرتے ہیں آج کے ہمارے موزز مہمنان میں پروگرام کے پہلے اسے میں ہمیں جوائن کریں گے سابق گورنر پنجاب مرکزی رہنمہ مسلم لیقاف جناب چودری محمد سرور صاحب جبکہ پروگرام کے دوسرے اسے میں ہمارے موزز مہمنان جو ہمارے ساتھ ہوں گے محمود مولوی صاحب آپ اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کے سینئر رہنمہ ہیں آپ پہلے پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے ہمارے تیسرے موزز مہمان ہوں گے جناب تیمور تالپور صاحب سینئر رہنمہ پاکستان ٹی پس پارٹی اور چوتھے اور آخری موزز مہمان ہوں گے جناب نبید حیات ملک صاحب صدر اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن میں صاحب گورنر پنجاب پاکستان مسلم لیقاف کے سینئر رہنمہ چودھے محمد سرور صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں چودھے صاحب آپ نے وقت نکالا آپ کا بہت بہت شکریہ بات دو معاملات کی ہے ایک واقعتا پاکستان کے استحقام کی دوسرا استحقام پاکستان پارٹی کی میں آپ کا پہلا کورنٹ استحقام پاکستان پارٹی یا آئی پی پی سے متعلق چاہوں گا مستقبل کیا ہے ان کا دیکھیں جی سیاست میں جو بھی لوگ آتے ہیں ان کا حق ہے اور فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے لیکن میرا ایک پوائنٹ آف یو ہے اور میں نے جو ہے آئی پی پی کے دوستوں سے یہ پوائنٹ آف یو شیئر بھی کیا تھا کہ دیکھیں سیاست میں مشکلات آتی ہیں چیلیجز آتی ہیں اور میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں اسے کہتا ہوں کہ یہ کوئی پولٹیکس میں جو ہیٹ ہے یا جو چیلیجز ہیں جو مشکلات ہیں وہ پوری دنیا میں آتی ہیں میرا خیال ہے آئی ہیڈ ماؤنٹنز آف پرابلم جب میں برطانیہ میں پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ بنا میرے خلاف ہر محکمہ نے کیس بنا رکھے تھے اور آل دی انٹی مسلم فورسز ان دی ورلڈ این یوکی ور اگینسٹ بی ان دی وانٹڈ کہ مسلمان کو برطانیہ کی پارلیمنٹ کا ممبر نہیں بننا پر دینا تو بڑی مشکلات کا چیلیجز سامنا کیا یہ بھی تھا کہ بھئی مشکلات سے گبرا کے ایک طرف ہو جائیں لیکن نہیں میدان نہیں چھوڑا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نون کے لوگ جو ہیں انہوں نے بڑی لمبی لمبی جیلیں جو ہیں وہ کاتی ہیں لیکن کوئی بھی ایک شخص جو ہے اس نے پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کی تو ایک تو انہوں نے ٹھیک ہے جی لوگوں نے کہا کہ بھئی مشکلات ہوں گی چیلنجز ہوں گے انہوں نے کہا جی ہم سیاست چھوڑ رہے ہیں کچھ نے کہا ہم جو ہے پارٹی تو سب نے کہا ہم پارٹی چھوڑ رہے ہیں کسی نے کہا کہ ہم بریک لے رہے ہیں اور اس کے فوراں بعد کسی سیاسی جماعت میں جانا جو ہے کوئی بھی سیاست کو جو تھوڑا بہت سمیتا ہے اس سے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اسے عوام میں غم و غصہ ہوگا عوام جو ہے اس کو پسند نہیں کریں گے تو میرا point of view ہے باقی I wish them all well وہ ہمارے تمام نایزر آپ کا point of view important ہے ساتھ ساتھ آپ کی سیاسی بصیرت ہے آپ لندن کی بات کرتے ہیں ظاہر ہے آپ نے لندن میں struggle کی ہے آپ کے صاحبزادیں نے struggle کی ہے لندن factor کو پاکستان کی politics سے eliminate نہیں کیا جا سکتا آپ ہی نے کچھ دن پہلے بیان دیا تھا کہ اس تحقام پاکستان پارٹی کا وجود لندن والوں کی ایمہ پر ہوا ہے مارز وجود میں آئی ہے اس کو کنفرم کیجئے کہ یہ کس کے کہنے پر مارز وجود میں آئی نہیں دیکھیں یہ میں نے جو کہنا تھا فاروقی صاحب وہ کہہ دیا اس سے مزید کیا تفسرہ کنا دیکھیں آج ہمیں بات کرنی چاہیے کہ ہماری جو ہے یونانی کشتی میں ہمارے تین سو سے زیادہ بھائی اور بیٹے جو ہیں ان کی زندگیاں جو ہیں وہ چلی گئیں اور ان کے خاندان کے لیے بہت بڑی مشکلات ہیں اب دو سوال یہاں پر پیدا ہوتے ہیں ایک تو سوال یہ ہے کہ یہ انسامی سمگلنگ کے کاروبار میں جو لوگ ملوث ہیں کیا وجہ ہے کہ کوئی بھی حکومت اس وقت ایکشن میں آتی ہے جب کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے اور ڈیزاسٹر کے بعد پھر دو ہفتے ایکشن میں رہتی ہے پھر لوگ بھول جاتے ہیں کسی کو سزا نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں دوبارہ اپنے جرم جو ہیں وہ کرتے ہیں کیونکہ پاکستان میں عدل و انصاف نہیں ہے جزا اور سزا کا نظام نہیں ہے اگر ان لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے ان لوگوں کو سزا دی جائے تو یہ انسانی سمگلنگ کا کاروبار یہ ختم ہو جائے اور دوسرا جو اہم سوال ہے ہمیں اپنے اپنے ضمیر کو جھانگ کر دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ اپنی جمع پونجی ساری زندگی کی کمائی ان ایجنٹوں کو دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ملک میں باہر چلے جائیں یہ روزگار کی تلاش میں گئے ہیں یہ ان کے خاندان جو بھوکے مر رہے ہیں ان کو دو وقت کی روٹی مجسر نہیں ہے تو اپنے روزگار کی تلاش میں لوگ جو ہیں پاکستان سے باہر جاتے ہیں اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ کیوں ہم اس ملک میں جو ہے پراسپرٹی نہیں لاسکے ہیں کیوں ہم اس ملک سے غربت جو ہے وہ ختم نہیں کرسکے ہیں کیوں ہم اس ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ جو ہے وہ نہیں کرسکے ہیں تو یہ سارے سوالات ہیں چودری صاحب میں اسی طرف آ رہا تھا ظاہر ہے پہلے تو میں نے آئی پی پی کی بات کرنی تھی اور اس کے بعد پھر اس تحقام پاکستان کی واقعہ تن بات کرنی تھی اس کے اوپر میں نے آنا ہے لیکن میں پھر آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ لندن والوں کی ایمار پر آئی پی پی مارز وجود میں آئی اس کے اوپر آپ قائم ہیں وہ سٹیٹمنٹ ویسے کا ویسا ہے یا پیچھے ہٹے ہیں اس سے دیکھیں جی میرا یہ میرا پوائنٹ آ ویو ہے اور میری سوچ ہے رائٹ آپ اپنی سوچ پر قائم ہے اب بتائیے کہ پاکستان مسلم لیگ قاف آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی سے اتحاد کرے گی یا نون لیگ سے اتحاد کرے گی دیکھیں یہ کہنا ابھی بہت قبل از وقت ہے کیونکہ جب الیکشن جو ہیں کال ہوں گے تو پھر پارٹی کے لوگ ہم سب مل کر فیصلہ کریں گے کہ کیا ہم نے اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت سے الیکشن لڑنا ہے یا ہم نے کسی جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ جو ہے وہ کرنی ہے اس پہ ابھی تک پارٹی میں کوئی رائے یا کوئی ڈسکشن جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے کچھ دن پہلے ایک دھڑا الگ ہوا باقی صاحب مصرم نے ایک قاف کا چودری پروید علائی صاحب کی صورت میں کچھ لوگ واپس آگئے پھر چودری شجاعت حسین صاحب کی جیل میں چودری پروید علائی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی کوئی بریکتھرو ہوا ہے چودری پروید علائی صاحب واپس آ رہے ہیں مصرم لے قاف میں میرے خیال میں یہ جو وزر سی چودری شجاعت حسین صاحب کی اور سالک حسین صاحب کی وہ ایک آپ کو معلوم ہے کہ فیملی میں آفٹر آل کوئی بھی مشکل وقت آتا ہے تو فیملی کے لوگ ایک دوسرے کو کنسول بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ میٹنگ جو تھی وہ سیاسی نہیں تھی یہ غیر سیاسی میٹنگ تھی باقی میڈیا نے اپنے اپنی طور پر نتیجے جو ہیں وہ نکال لیے ہیں تو میرے خیال میں وہاں پر سیاسی پارٹی میں شامل ہونے یا نا شامل ہونے پر کوئی ایسی گفتگو جو ہے وہاں پر نہیں رائٹ وہاں گفتگو نہیں ہوئی لیکن ان کیس جو سیچویشن بنی ہوئی ہے چودری پرویز علی صاحب مسلم لے قاف میں واپس آنا چاہتے ہیں اور شجاعت صاحب کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتے ہیں تو دروازے کھلے ہیں ان کے لئے دیکھیں میرا اپنا جو پوائنٹ آ ویو ہے وہ فرم ڈے ون ویری کلیر ہے چونکہ یہ فیملی کا ایشو ہے اور میں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں ایک ہی بات سکھی ہے اور دوسروں کو بھی کہتا ہوں کہ فیملی میں اگر آپ جھوڑنے کا کردار ادا کر سکتے ہیں تو ضرور کریں لیکن فیملی کو ڈیوائیڈ کرنے میں کبھی بھی میرا رول جو ہے وہ نہیں ہوگا رائٹ نئے چیف جسٹس پاکستان کی تائناتی کے منظوری دے دی گئی ہے سر آپ ان کو کس طرح سے وش کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسا صاحب کے حوالے سے صدر مملکت نے آج ان کو نوٹیفائی کر دیا ہے دیکھیں جسٹس قاضی فائز عیسا صاحب جو ہیں میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت ان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ بنایا گیا تھا تو اس وقت خامد خان صاحب اور میری رائے جو تھی بالکل سیم تھی کہ ان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے کیونکہ میں ان کو ایک جو حامد خان صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ وہ لا پروفیشن سے ہیں لیکن انہوں نے مجھے بریف کیا تھا کہ وہ ایک کریڈبل آنس جاج ہیں اور جو ان کے خلاف ریفرنس بنایا جا رہا ہے یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے تو میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اور وش کرتا ہوں کہ وہ جوڈیشری میں ایسی ریفارمز لے کے آئیں گے جس سے لوگوں کے لیے انصاف کا حصول جلد ممکن بھی ہو اور سپیڈی جسٹس جو ہے وہ لوگوں کو ملے گا چولنی صاحب ایک معاملہ ہے پاکستان کے اندر غربت کا آپ ماشاءاللہ گورنر رہے ہیں نون لیگ کے دور میں بھی اس کے بعد پی ٹی آئی کے دور میں بھی گورنر رہے اس کے علاوہ آپ کی اپنی ایک پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے یہاں غریب بھوک سے مرتا ہے لیکن ہمارے اہوانوں میں سپیکر اور چیئرمن سینٹ ڈیوڈی چیئرمن سینٹ اور اراکی نے سینٹ کی تنخواہ اللاؤنسز اور مراعات کے حوالے سے بہت بڑا پیکج ان کو آفر کیا جاتا ہے اس قانون کو پاس بھی کر لیا جاتا ہے آپ اس حق میں ہیں کیونکہ آپ خود جب گورنر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ گورنرشپ کے دوران اپنی مراعات بھی نہیں لیتے رہے یہ میرے سامنے ہے ایک دفعہ جب آپ گورنر تھے میں نے انٹریویو کیا آپ نے کہا میں کچھ بھی نہیں لے رہا میں تو یتیم خانے میں دیتا ہوں پیسے تو یہ کس طرح کے دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ بات اب آمکی کی جاتی ہے لیکن ملتا ان کو کچھ نہیں ہے دیکھیں جی یہ تو جو لوگ پبلک بورٹ لے کے اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں ان کو غریب لوگوں کا ضرور جو ہے وہ احساس ہونا چاہیے اور میں آپ کو بالکل یہ یقین سے کہتا ہوں کہ میں جب سے پاکستان ہوں جب بلکہ پاکستان سے باہر بھی تھا تو اگر ہماری کوئی ڈیلیگیشن وہاں سے ہم لے کے آتے تھے ممبرز آف پارلیمنٹ کا یا ہوس آف لارز کا یا یورپین یونین کا کیونکہ تلقات دوسرے ملکوں سے بہتر بنانے کے لیے یہ پارلیمنٹیرین ایک اہم رول ادا کرتے ہیں تو ان کی جو کرایا ہوتا تھا وہ بھی میری کوشش ہوتی تھی کہ خود سپانسر کروں یا میں اپنے جو دوست ہیں بزنس کمیونٹی کے ان سے سپانسر کرواؤں تاکہ ہمارے غریب ملک پر کسی قسم کا بھی بوجھ نہ پڑے اور دوسری مثال میں ہمیشہ ضرور اس لیے دیتا ہوں کہ لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے جب جی ایس پی پلس کا ایشو تھا تو میں چار دفعہ جی ایس پی پلس کے لیے جو یورپین یونین کے کیپٹلز ہیں وہاں پر گیا اور برسلز میں گیا فرانس گیا اور میں ہمیشہ اپنا کرایا جو ہے خود اپنی جیب سے اے پے کیا اور وہاں پر جو ہوتل اکاموڈیشن تھی اس کا بیل بھی میں نے خود دیا اس کے بعد چار رویو ہوئے ہیں ہر رویو میں میں لابی کے لیے جو ہے یورپ میں جاتا تھا جب میں گورنر تھا یا نہیں تھا تو وہاں پر میں اپنی جیب سے خرچ کرتا تھا لیکن بدقسمتی یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر پرکس جو ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ غریب آدمی کے پاس دو وقت کی روٹی نہیں ہے لوگ بروزگاری کا شکار ہیں گربت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لیکن ہمارے حکمران جو ہیں وہ پیسے کو اس طرح سے خرچ کرتے ہیں کہ یہ جو امریکہ یا برطانیہ یا جیسے ممالک ہیں وہاں پر بھی اس قسم کے عیاشیاں جو ہیں وہ نہیں ہوتی ہیں تو میں تو یہ جو پرکس ہیں ان کے بڑا سخت خلاف ہوں میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے ملک کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنا ہے تو یہ جو لاکھوں کے حساب سے ہمارے افیسرز کے پاس ایک ایک افسر کے پاس گاڑیاں ہیں وہ پیٹرل ہے پھر ان کے بارہ بارہ اکر پہ گھار ہیں پھر وہاں پہ بجلی کے بل آتے ہیں وہاں پہ نوکر ہوتے ہیں وہاں پہ گارڈنر ہوتے ہیں وہاں پہ ککس ہوتے ہیں تو یہ ساری یاشیاں جو ہیں یہ تو امریکہ اور برطانیہ جیسا ملک بھی افور نہیں کر سکتا وہ بھی سیونگ کر رہے ہیں تو ایک تو ہمیں یہ سیونگ کی طرف جانا ہے اور دوسرا جو اہم مسئلہ ہے جس کو میرا خیال میں پاکستان کے ہنڈر پرسنٹ لوگ تو جانتے ہیں کہ یہ جتنے بھی فنڈز ہوتے ہیں الوکیشن چاہے وہ ڈیویلمنٹ فنڈز جو ہیں وہ مرکز کے ہیں یا سوبوں کے ہیں وہ اگر وہاں پر ہم ٹرانسپرنسی لے آئیں اکاؤنٹی بلیٹی لے آئیں اور وہاں پر جس طریقے سے ٹینڈر دیے جاتے ہیں وہ اب آپ بورڈ ہوں اور لوگوں کو اس میں شریک کیا جائے اور لوگوں کو وہاں پر ویب سائٹ پہ علاقے کے لوگوں کو کہا جائے کہ اگر ان کی سڑک ہے یا ان کا فلٹیشن پلان لگ رہا ہے یا سیورس سسٹم بن رہا ہے اگر وہ آپ ٹو مارک نہیں ہے تو ان کے خلاف شکایدی ہے لیکن بدقسمتی اب یہ ہو گئی ہے کہ یہ جو فنڈز ہیں بدقسمتی سے جو ایم این ایس کو ایم پی ایس کو ملتے ہیں فیفٹی پرسنٹ جو ہیں بیروکریسی اور پولیٹیشنز کی جیبوں میں جاتے ہیں اور فیفٹی پرسنٹ جو ہیں وہ پروجیکٹ پہ خرچ ہوتے ہیں تو یہ اس ہائی لیول کی کرپشن جو ہے جب تک ہم اس ملک سے کرپشن کو روٹ آٹ نہیں کریں گے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی سے یہ ملک نہ پراسپیرٹی اس ملک میں آ سکتی ہے نہ گربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے چوزی صاحب گریلڈ نیشنل ڈائلاغ کے حق میں ہیں یا ابھی جو سیاست جس طرز پہ چل رہی ہے خاص طور پر حکومتی اینڈ کے اوپر تمام جماعتیں اس میں شامل ہیں تقریباً مارا جماعتی اتحاد ہے کیا آپ کی آپ ان کے اس طرز پولیٹیکس سے مطمئن ہیں مطور سیاستدار دیکھیں جی نہ میں تو جو پی ٹی ای کا طرز عمل تھا نہ میں اس سے متفق تھا اور اب تو ماشاءاللہ سبھی لوگ جو ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم خان صاحب کو یہ ایڈوائز کرتے تھے ہم یہ کہتے تھے لیکن اس وقت جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا بدقسمتی سے جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کو خان صاحب کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے تھا اور ان کو کہنا چاہیے تھا کہ بھئی یہ لوگ کروڑوں ووڈ جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈیالاغ نہیں کریں گے ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے ان کے ساتھ کام نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خان صاحب کا جو ایٹیچوڈ تھا وہ بھی غلط تھا اور اب میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا بھی جو ایٹیچوڈ ہے وہ بہت ضروری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لارجر انٹریسٹ میں تمام سیاسی جماعتوں کو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے اور یہاں پر مساک جمہوریت بھی ہونا چاہیے اور مساک معیشت بھی ہونا چاہیے اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی الیکشن پاکستان میں ہوں گے اگر الیکشن کی شفافیت پہ سوال اٹھائے گئے تو انٹرنیشن لیول پہ ہماری مشکلات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اچھا الیکشن کی اوپر آپ بات کر رہے ہیں الیکشن ہوں گے آپ نے کہا جب بھی ہوں گے کب ہوں گے سر پنجاب اور کی پی کے میں تو نہ ہو پائے نوے دن کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی دی ہوئی ڈیٹ آٹھ اکتوبر کو ہو سکیں گے عام انتخابات دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے پنجاب کے الیکشن کا اور کی پی کے الیکشن کا میں تو جس وقت اسمبلیاں توڑی گئی تھی تو میں اس بات کے خلاف تھا اور میں اس وقت بھی میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا آج بھی یہ ہے کہ الیکشن چاہے اکتوبر میں ہو جائیں چاہے الیکشن ایک مہینہ پہلے ہو جاتے لیکن الیکشن پاکستان کے صوبوں میں اور مرکز میں ایک دن ہونے چاہیے ورنہ ایک نیا پندورا بکس کھل جاتا جس سے ہمارا کبھی بھی جو عدم استحکام ہے سیاسی وہ کبھی بھی ٹھیک نہ ہو سکتا تو میرے خیال میں تو الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر کو ہونے چاہیے اور اسمبلیاں جو ہیں مدت پوری کرنے سے پہلے ان کو جو ہے تحلیل ہونا چاہیے ویری رائٹ اچھا آپ ذرا آتے ہیں نا پیپنز پارٹی کے سردار لطیف خوصہ صاحب کی رکنیت موطل کر دی گئی ہے آپ کے لیے آپ کی نظر میں ان کی اگلی منزل مسمبلی قاف ہے یا کوئی اور جماعت ہے لیکن ہی میری بڑے اچھے تلقات ہیں لطیف خوصہ صاحب سے لیکن سیاست میں میری ان سے کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے اچھا آپ کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے لیکن دروازے کھلے دروازے تو سیاستدان جو ہیں جو پلٹیکل پارٹی جو ہیں ہمیشہ اپنے کھلے رکھتی ہیں جناب چودری محمد سرور صاحب سابق گورنر پنجاب بڑے ہارڈ ٹاک ہوئی میری ان سے لیکن بڑے مزدار جواب آد دی آپ نے وقت نہیں کرنا آپ کو بہت بہت شکریہ خواتین ازاد ایک بریک بریک کے بعد یہ واپس آئیں گے دیگر پینلس ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آفٹر دس بریک ویلکم بیک میں پروگرام میں تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید گیتا ہوں سب سے پہلا سوال میرا جناب تیمور تالپور صاحب سے ہوگا تالپور صاحب یہ ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو لڑائی ہے وہ شدت اختیار کر رہی ہے کیا اب یہ سوچ لیا گیا ہے کہ انتخابات کی تیاری کی جائے اور اس اتحال سے باہر جایا جائے حکومتی اتحال سے بسم اللہ الرحمن رہی دیکھیں جی لوگ جوگ تھوڑے بہت سیادی جماعتوں میں چلتی رہتی ہے اگر اپنے کسی کوئلیشن میں چل رہے ہیں اور اتنی بڑی کوئلیشن ہے اس میں چھوٹی بڑی پارٹیاں ساری ساتھ ہیں تو ہر کی پڑکی بسائٹر سائننگز ہوتی ہیں اور بیسیکلی آن پرنسپلز نہ تو ہمارا کوئی کوئی کوئلیشن چھوڑنے کا موڑ ہے نہ پارٹی کو علیتی کرنے کا کوئی اس کوئلیشن سے ارادہ ہے اور نہ ہی اتنی کوئی چیزیں پیشیدہ ہو گئی ہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں پھرکی بن جو ہمارے ایشیوز تھے وہ مینلی تو سٹل ہو گئے ہیں تو آئی تنگ یہ بڑا اچھا ورکنگ رلیشن شپ رہا ہے اپ یو کمپیر تو اول ٹائمز اس پیریڈ میں پیپلز پارٹی کا سپیشلی بیٹوین شہباز شریف صاحب اور بلاور کٹو صاحب اور جب بات آتی ہے حصول کی یہ بات آتی ہے خاصوصا ہمارے ان لوگوں کی جو افیکٹیز ہیں فلات افیکٹیز ہیں فلات افیکٹیڈ ایریاز ہیں اور وہاں پر جو کمیٹمنٹ کی جاتی وہ پوری نہیں ہوتی تو پھر وہاں پر اونر نہ ہونے کی وجہ سے کچھ کچھ نیس مجھتو ناراضییاں ہوتی ہیں پر ای تنگیز مینلی بین سورٹڈ آؤٹ کچھ فرک ایک ہے پیپلز پارٹی میں اور مون لیگ میں کے پیپلز پارٹی کا جو سپورکس پرسن ہوگا وہ کام کی بات کرے گا کام کی بات کے لابا نہیں کرے گا فضول میں کوشش کرتے ہیں ہم کہ ہم کسی کو اگنائٹ نہ کریں کوئی ایسا نیا ایشو نہ اٹھائیں ویسی ایشوز بہت ہیں ہمیں پر یہ تھوڑا کونلی بھی میرے جو دوستیں ہمارے میں بھائیں وہ تھوڑا جذبات ہی ہو جاتے زیادہ وہ ایسی سپیچ میں باتیں کرتے ہیں ہم کو نہ کرنی چاہیں گے تو میرے تمہیں یہ ریکویسٹ ہو جیے there is a good coalition ہماری برکنگ اچھی ہے ہمیں بہت مزدے مسائل ہیں economic issues ہمیں solve کرنے اور ہم ساتھ ہوگے تو فری بہتر ہوگا رائٹ تو یہ بات تو ہو گئی نا اتحادیوں کی اب بات کر لیتے ہیں آپ کے اپنے پارٹی ورکران کی ظاہر ہے دو بڑے سینئر پارٹی لیڈرز جن میں ایک سردار عطیف خوصہ صاحب دوسرے احتزاز احسن صاحب ان کی بنیادی پارٹی رکنیت موطل کر دی گئی is this a good decision sir right now at the moment I would not call it a good decision because there have been old party workers party swars but there's a limit to not everything آپ پارٹی میں بھی ہیں آپ پارٹی کی جو discipline ہیں اس کو بھی توڑ رہے ہیں آپ پارٹی جو پالیسی ہے اس کے بھی خلاف جا رہے ہیں کوئی بھی سیاسی جماعت ہوگی جب اس قسم کی situation آئے گی تو مجبوراں پارٹی کو ایکشن لینا پڑے گا ورنہ کوئی discipline نہیں دے گا ماری پارٹی میں people's party is a very disciplined party and it should remain this way اور یوں نہیں ہے کہ ایک دم سے رکنے ستم کی ہے ایک وارننگ دو وارننگ کافی بار جو ہے بنا لکھاوت کے وارننگ سمجھانی کی کوشش کی پارٹی لیڈیشپ نے پر وہ بزد ہے اپنی بات پر وہ بزد ہے پارٹی پالیسی کے خلاف جانے پر تو اور ہمارے پاس بھی راستانی سائز کے لابہ بہت دکی بات ہے پجھے وزنوہ درویٹ تو آپ نے جو وارننگ دی ان کو ان کا جواب انہوں نے دینا پسند نہیں کیا دونوں شخصیات نے بالکل یہ تو ابھی کی بات ہے ان وارننگ سے پہلے بھی جب انہیں سمجھاتے تھے لکھت پڑت کے بغیر کیسے نہ کرے تو تب بھی وہ نہیں سمجھے انہوں نے شاید بھی اپنا ذہن بنا لیا ہے ان کو اگریٹ چاہیے تھا شاید پارٹی سے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ کام ہم سے لے بجائے اس کے کہ وہ خود کریں تو ہمارے سننے میں یہ ہے کہ ان کو کوئی شوک آس جاری نہیں کیا گیا ابھی تک ڈائریکٹ ان کی پارٹی رکھنیت موطل ہوئی آپ اس کی کریکشن کر دی جائے گا اگر آپ غلط کہہ رہا ہوں تو جہاں تک مجھے پتا ہے کہ شوک آس بھی نکلا تھا اور جیسے میں ہم کو کہا کہ شوک آس کے لابا کافی بار ہم نے ویسے ہی پارٹی لیٹر کو سمجھانے کی کوشش کی میسیجز بھیجے کہ مہربانی کر کے do not derail from the party lines and the party policy پر ان پر کوئی فرق نہیں پڑا ان پاتوں سے کوئی اثر نہیں ہوا تو پھر there was no other option but it's a bad option اچھا آپ ذرا بتا دیں گے اس تحقام پاکستان پارٹی کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ جی اس کا فیوچر مجھے نظر نہیں آتا حالانکہ اس میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جہانگیر ترین جیسے اور کچھ گندے چوزے گندے انڈے بھی ہیں فواد چودری جیسے so it's a mix and match جیسے جس طرح سے آپ نے بنایا تھا اس کو پی ٹی آئی کو جس طرح سے کاف لیگ بنی تھی اسی طرح سے یہ اسٹاک کیا نام نام مجھے ابھی تک نہیں اس کے لیے نہیں ہے پتہ نہیں اسٹابٹیشوان whatever this name is تو this name یہ نام بھی میرے خواہ سے آسان ہوتا اس پارٹی کا کوئی فیوچر نہیں ہے عمران خان کا بھی کوئی فیوچر نہیں ہے اس پارٹی کا بھی کوئی فیوچر نہیں ہے آپ دیکھیں گے دو ہی بڑی جماعتیں اوبر کے آئیں گی الیکشن میں ایک ہوگی نمبر ون پہ پاکستان پیپلز پارٹی نمبر ٹو پہ ہوگی مسلم لیگ مون اور یہ جو لوگ ہیں جو اس پارٹی میں جمع ہوئے ہیں اسٹابٹشمنٹ کے جو گھوڑے ہیں ان کو جو ہے اگر پیپلز پارٹی حکمت آئی گیا ہمارے ساتھ سختی تنخواہ میں کام کریں گے اگر وہ آئی تو ان کے ساتھ سختی تنخواہ پہ کان کریں گے جیسے ان کو حکم آئے گا جو ان کو ڈائریکشن آئے گا اپنے ڈائریکشنز پارٹو کریں گے تو نو بگ ڈی یعنی اگلی حکومت بھی مکس اچار پارٹی ٹائپ کی حکومت ہوگی تمام جماعتوں سے لوگ ہوں گے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے پارٹیٹان پیپلز پارٹی کی یہ ہوگی اور ٹائم منسٹر بلاور پٹوزرداری ہوں گے اس بات کا تو انشاءاللہ آپ یقین دھیانی لے لیے میں سے پر میں سمجھتا ہوں شاید ہو سکتا ہے مفاعمت کی خاطر اس گل کی سالمیت اور ایکنومک کنڈیشن کی خاطر ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب آفر کریں نون لکھوں کے آپ بھی ساتھ آ کے ہمارے بیٹھے ہاتھ پٹ رہے ہیں پر پرائم منسٹر جو ہے وہ ضرور بلاول پٹوزرداری ہوں گے ویری ریڈ اپ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ بلاول پٹوزرداری صاحب اگلے وزریعظم ہوں گے بلکل اچھی بات ہے ساتھ رہیے گا محمود مولوی صاحب موجود ہے محمود مولوی صاحب اس تحقام پاکستان پارٹی کے اوپر بڑا تبرہ ہو رہا ہے خاص طور پر کاف لیگل والے کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی جو ہے نا خود سے نہیں منی یہ لندن فیکٹر کی وجہ سے مارز وجود میں آئی اس کے اوپر آپ کچھ کومنٹ کرنا چاہیں گے مولوی صاحب مولوی صاحب سے لائن کنیکٹ ہو رہی ہے ڈراپ ہو رہی ہے نوید حیات ملک صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے آپ ٹیلی فون پر جڑے ہوئے یہ فرمائیے کہ لیگل آپشنز کیا ہے مستحقم پاکستان کے لیے ابھی تک تو انتخابات دو صوبوں میں نہیں ہو پائے دیکھیں یہ انتخابات اس وقت جب دو صوبوں کے لیے آرڈر کیا گیا بلکہ ایک صوبے کے لیے جو ہے چودہ مہی کا جو آرڈر تھا سپیم کول کا اس وقت بھی ہمارا بھی یہی تھا کہ تمام ملک میں انتخابات جو ہیں وہ ایک وقت میں ہونے چاہیے کیونکہ پنجاب یا کے پی کے میں الارگ انتخابات کرانے کے بعد جب جنرل الیکشن ہوں گے تو پھر مزید آئینی پر چیتگیاں پیدا ہوگی تو اچھی خوشائد بات ہے کہ الیکشن کی طرف آہستہ سبڑ رہے ہیں ابھی بھی میں آپ ہمیشہ ویو پوچھتے ہیں اب بھی یہ سلطحال بن رہی ہے کہ الیکشن کرائے جائے لیکن الیکشن اگر نہ کرائے گے تو پاکستان جو ہے وہ مستحقم پاکستان کی طرف نہیں بڑھ سکے گا اور جو بھی الیکشن آ رہا ہے یا جو بھی الیکشن ہوگا جیسے آپ نے فرمایا یہ تمام پارٹیوں کی جو ایک مکس ہی سیٹ اپ بنے گا میرے پوائنٹ آو یو سے اور کوشش کی جائے گی کہ ملک کو کوئی ٹریک پل آیا جائے اور اس کے بعد سر آگے چلا جائے سمپل مجورٹی یا ٹو تھرڈ مجورٹی والا سین آپ کو نظر نہیں آتا آنے والی گلویٹ نہیں بالکل نظر نہیں آتا ٹو تھرڈ مجورٹی والا تو بالکل ہے ہی نہیں اور سمپل مجورٹی بھی مجھے نظر نہیں آتی آف کورس جو ہے کراچی یا سین میں پیپلز پارٹی مضبوط ہے پنجاب میں نون لیگ کا ہی ہوگا اور باقی بلوچستان اور کے پی کے میں آپ کو پتہ ہی ہے وہ صورتحال جس طریقے سے چلتی ہے ان جس طرف جو رخ ہوتا ہے اسی طرف وہ معاملات چلے جاتے ہیں کے پی کے میں پی ٹی آئی کی ہیں کافی سٹیٹے ہیں اور یہ مکس اپ ہی ایک گورنمنٹ بنے گی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مخلوط قسم کی حکومت بن بایا ہے نبید بھائی ساتھ رہیے گا اس وقت محمود مولوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ سینئر رانوما ہیں استحقام پاکستان پارٹی کے مولوی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سب سے پہلے تو یہ اس کے اوپر کومنٹ کیجئے گا پرسنل اوپینین کا نام دیا ہے پوائنٹ آف ویو کا نام دیا ہے چودری محمد سرور صاحب نے لیکن کہتے ہیں کہ استحقام پاکستان پارٹی کا وجود لندن والوں کی مرضی کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا تھا آپ کیا کہیں گے لیکن میں اس پر چودری صاحب کی بڑے عزت کرتا ہوں بڑے پرانے سیاستدان ہیں اس کے اوپر میں کوئی کومنٹ کرنے سکتا ہوں کیونکہ میں ابھی اگزیکٹلی ان ہو نہیں تو میں اس کے اوپر کومنٹ کروں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کومنٹ کرنا مناسب نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں مجھے تو پتا نہیں ہے نا اگر کوئی چیز پتا نہیں ہے میں اس پر کومنٹ کرنا تو پھر اچھا نہیں لکھتا ہوں یہ بتائیے کہ جانگیر خان ترین صاحب لندن میں موجود ہیں ملاقات ہوئی ان کی نواز شریف صاحب سے جانگیر ترین صاحب بالکل لندن میں ملاقات ہوئی نہیں ہوئی دیکھیں میں اس کو نہیں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں مگر جانگیر ترین صاحب دلکل لندن میں ہے آن چودری صاحب بھی لندن میں ہے آن چودری صاحب بھی لندن میں ہے یہ بات کنفرم ہے کہ آن چودری صاحب نے اور نومان لنگڑیال صاحب نے اس وزیراعظم آفیس کی جو ایمپورٹنٹ پوزیشنز تھی ان سے استیفہ دے دیا ہے میرے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں ہے آپ کے پاس کوئی کنفرمیشن نہیں ہے اور باقی جو آپ کی پارٹی میں لوگ شامل ہوئے تھے وہ انٹیکٹ ہیں کوئی واپس نہیں گیا ان میں سے دیکھیں ابھی کچھ کہا نہیں آسکتا اور ابھی تک تو یہی نظر آرہا ہے مگر دیکھیں اس وقت جب ایکٹیوٹی شروع ہوگی سندھ کی اس کے وقت کمنٹ کر سکوں گا ابھی تک تو سندھ کی ایکٹیوٹی شروع نہیں ہوگی ہے اس تحقیم میں پاکستان پارٹی کا فیوچر میں الائنس کس کے ساتھ بن سکتا ہے کم از کم اتنا تو ڈسکاس ہوا ہوگا آپ کے سامنے سیکھیں بہت سے لوگوں کے ساتھ بن سکتا ہے پنجاب میں پی ایم ایل این کے ساتھ بن سکتا ہے پی پلز پارٹی دو ہی پارٹی ہیں پنجاب میں بی ٹی آئی کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا اور سندھ میں اب دیکھنا ہے کہ بھئی ایم کی ایم سے ہوتا ہے کیونکہ سندھ میں دو پارٹی ہیں ایم کی ایم ہے اور پی پلز پارٹی ہیں تو اگر ہوا تو ہوا ورنہ تو اوپن لاننا پڑے گا پی ٹی آئی چھوڑی تھی آپ نے کہا تھا کہ میں سیاست کو خیر باد کہہ رہا ہوں لیکن آپ نے اس تحقہ میں پاکستان پارٹی جوائن کر لی آپ کی چوائس پہ ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن اتنی جلدی کیا تھی زر سر ایک تو چیز میں آپ کو کلیر کرتا ہوں ابھی تک میں نے کلدی آپ سے کہا تھا آپ ہی کے چینل بولتا میں نے کہا تھا کہ ابھی تک میں نے یہ چیز کنفرم نہیں کی ہے بلکل میری بات ہو یہ میں آ رہا ہوں جا رہا ہوں بہت ساری چیزیں ڈسکرس کیے اور میں انشاءاللہ ایک دو دن میں اس پہ کنفرم جب کروں گا تو اوپنلی سارے چیز پہ کنفرم کروں گا کیونکہ میں نے کہا تھا سندھ کا ایشو ابھی تک کلیر نہیں ہوا ہے ایک دفعہ سندھ کا جو کلیر ہو جائے گا کہ کون پریسڈن بنے گا کون جنرل سیکرٹری بنے گا کون کیا بنے گا پھر میں بھی آپ کو بتا دوں گا ملہب رائٹ ناو آپ کو آپ کو بتا دوں گا آپ اس تحقہ میں پاکستان پارٹی کا حصہ نہیں ہے اس وقت اس وقت کیونکہ دیکھیں جب تک میں کنفرمیشن سندھ کے نہیں آئے گی تو میں حصہ نہیں ہے اس لیے تو میں نے کہا نا مجھے انفرمیشن سندھ نہیں نہیں ہیں میرے لیے تو اچھمبے کی بات ہے میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ اس تحقہ میں پاکستان پارٹی میرے لیے تو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے یہ نہیں ناوٹ ایڈ دے مومنٹ یہ تو میرے لیے بریکنگ نیوز ہے جی انہوں اگر سن رہے ہیں پی سی آر والے کنٹرول موم والے تو یہ دیکھ لیجئے گا کہ کنفرمیشن دے رہے ہیں محمود مولی صاحب کا اگلے دو تین دن کے اندر اس چیز کو کلیر کریں گے جب ان کی بات مانی جائے گی اس کے بعد یہ پارٹی میں جوائن کرنے یا نہ کرنے کا اناؤنسمنٹ کریں گے تیمور تالپور صاحب پاکستان کے اندر ویسے بڑے مسئلے مسائل ہیں سر حالات ٹھیک نہیں ہیں لیکن چیئرمن سینٹ ڈیپٹی چیئرمن سینٹ راکین سینٹ سپیکر قومی اسمبلی ان کے لیے مرات کا بل پاس ہو جاتا ہے وانے بالا سے اور آپ کے دو ممبران ایک سلیم مانڈوی والا صاحب ہیں اور دوسرے خرشید شاہ صاحب خرشید شاہ صاحب نے اس بل کا ساتھ دیا مانڈوی والا صاحب نے اس بل کے مخالفت کیا ہے کریٹسائز کیا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے جمہوری روایات ہونی چاہیے مخالفت بھی ہونی چاہیے لیکن ایسے ملک کے اندر جہاں پبلک کو ملتا کچھ نہیں ہے کھانے پینے کی عدویات اور پھر پتہ نہیں کیا کا کچھ نہیں لوگوں کی دسترس میں وہاں پر اتنی بڑی مرات دینا سر اس دس جسٹیفائیڈ ڈالپور صاحب یہ جو بلایا گیا تھا یہ پارٹی قیادت کے اور چیمین بل اول پٹو کی انفرم کرنے کے بغیر اجازت دینے کے بغیر لیا گیا تھا اور اس پہ ہمارا بڑا کلیر سٹانس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمارے جو اکنومک کنڈیشن دیں اس ملک کے آج کے دور کے اس میں ہم کسی صورت اس قسم کا کوئی بھی جو ہے نہیں مراتن کو دے سکتے انشاءاللہ تالہ یہ ہم ریورس کریں گے اور ایسے کوئی کسی قسم کے معیات کسی کو بھی نہیں دیے جائیں گے یہ اگین میرے لئے ایک اور خبر ہے کیونکہ صبح تک سے جو ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی فل سپورٹ دے رہی ہے اس بل کو یا اس قانون کو لیکن آپ نے کہہ دیا کہ یہ ریورس ہوگا یہ خبر ہے میرے لئے بہت زبردست بات کی ہے ساؤتھ پنجاب اور اپر پنجاب کی ہم بات کریں ساؤتھ پنجاب کو تو میں بڑے اچھے سے جانتا ہوں وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا حب ہے وہ کسی کو بھی کھڑا کریں وہ پیپلز پارٹی نے جیتنا ہوتا ہے وہاں سے ام ٹاکنگ اباؤٹ رہیم یار خان باولپور باولنگر میاں والی یہاں سے آپ لوگ کبھی ہارتے نہیں ہیں یہ مقدوم شاب الدین صاحب ہو گئے مقدوم خسرو بختیار اور باقی لوگ جس کے ساتھ چلے جائیں چاہے کسی پارٹی میں چلے جائیں اور اس وقت آپ کا زور بہر سے بہت زیادہ ہے اپر پنجاب میں کیا کریں گے آپ لوگ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے رابطے میں ہیں ہمارے پرانے لوگوں کو بھی جو ہے صدر زلداری نے ایکٹیویٹ کیا ہے ان کو ٹاسک دیئے ہیں اور بہت سے ایسے نئے چہرے ہیں جو آپ آہستہ آہستہ الیکشن تک دیکھتے رہیں گے وہ آتے رہیں گے انانسمنٹ کرتے رہیں گے اور پنجاب میں ہماری جو پوزیشن ابھی بہتر ہوئی اس سے اور زیادہ بہتر ہوگی صرف ساؤت پنجاب میں پر سینٹرل اور نورٹ پنجاب میں آپ دیکھیں گے یہ بہت سے نئے نئے جو چہرے ہیں آپ کو کچھ نظر آئے ہیں اور آپ کو کچھ نظر آئیں گے اور سندھ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ابھی آپ کے اوپر بڑے الزمات ہیں کراچی میر کے انتخابات کے اوپر جناب حافظ نئیم اور رحمان صاحب ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے بلیک ڈے منا رہا ہوں میں الیکشن کمیشن کے باہر اتجاج کروں گا سندھ میں کیا پوزیشن ہے زر پیپلز پارٹی کی سندھ میں میرے خیال سے مجھے بڑا سوچنے کے باوجود ایسی کوئی سیٹ نظر نہیں آری جو کہ پیپلز پارٹی سے جاری ہو نہ تو نیشنل کی نہ تو پروینس کی چاہر دو یا تین سیٹیں ایسی کراچی میں ہوگی جو ہمیں نہ ملے پر اس کے لئے باقی تو سکرین سوئی پیپر کراچی میں سکرین چار سیٹوں میں مطابق ہے نوید حیات ملک صاحب آج صدر مملکت نے جسٹس کازی فائز ازا کی بطور چیف جسٹس آف پاکستان تائناتی کی منظوری دے دی کتنی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کا کونسٹیوشنل پروسیجر کیا ہوتا ہے دیکھیں جی آئین کے آرٹیکل 175 اے سب سیکشن 3 کے تحت صدر مملکت صاحب اس کا کونسٹیوشنل پر Lauter سکرین کورٹ کے تائناتی کرتے ہیں اور یہ جو آئین کا آرٹیکل ہے 175 plant یہ سپیم کورٹ کے جسٹ چاہوالے سے ہائی کورٹ میں جسٹس کے حوالے سے اسلامبار ہائی کورٹ میں جسٹس کے حوالے سے تائناتی کا پروسیجر ہے اس میں اور سب سیکشن 3 جو تائناتی کا پروسیجر ہے میں سمجھنا ہوں کہ یہ tireناتی ہوش آئند ہے یہ اس کا روٹین ہے غیر بات ہے جو موس سینئر جا جاتا ہے ستیم کورٹ کا اس کو تائنات کیا جاتا ہے نیکس چیف جسٹس اور قاضی فائد عیسر صاحب جو ہے وہ پارلیمنٹ کی بالہ دستی پر یقین رکھتے ہیں ازاد عدویہ پر یقین رکھتے ہیں رول آف لاؤ پر یقین رکھتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو تائناتی ہے اور جب یہ انشاءاللہ پندرہ ستمبر میں جب یہ اپنی ریزیوم کریں گے جوٹی تو ملک میں خوش کے بار تبدیلی آئے گی بہت شکریہ جناب نوید حیات ملک صاحب محمود مولی صاحب نے وقت نکالا آپ کا بہت شکریہ تیمور تالپور صاحب ٹریول کر رہے تھے لیکن پھر بھی ہمارے لئے وقت نکالا آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے پہلے اسے میں چودری محمد سرور صاحب نے بڑی ڈیٹیلڈ بات کیے گرمی بہت تھی لیکن سوالات کی تلخی تھی کہ اس کے باوجود وہ بڑے تدبر کے ساتھ ان کا جوابات دیتے رہے خواتی روزارات آنے والے چند ہفتے پاکستان کی پولٹیکس کے لیے بڑے ڈیفائننگ ہوں گے اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ان ڈیفائننگ مومنٹس کے اندر کون کس کا ساتھ برقرار رکھتا ہے اور کون کس کے ساتھ سے اپنا ساتھ چھڑا کر یعنی جان چھڑا کر اور ہاتھ چھڑا کر دور چلا جاتا ہے الیکشن کی کال ہونی چاہیے پبلک یہ سمجھتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ حالات الیکشن کی طرف جاتے ہیں یا نہیں جاتے نیاشر ڈیبیٹ سے اتنا ہی جمیل فاروقی کو جاتے جائے